امیجن کیجئے کہ ایک انسان اگر کسی کو زندہ کاکروچ کھلا کر اسے تڑپا تڑپا کر ایک دردناک موہ دیتا ہے سوچ کر ایک لیجہ موہ کو آتا ہے جی ہاں ایسے ہی یہ آدمی زبردستی لڑکی کے موہ کو کھولتا ہے اور اس کے موہ میں ایک انٹھرہ انچ لمبی ٹیوب گھسا دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک لال دھیلی کھولتا ہے اور اسے جانوروں کا ماس کھانے والے کاکروچ نکالتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا اس کھولت کو ٹیوب کے ذریعے لڑکی کے موہ کے اندر چھوڑ دیتا ہے وہاں پر ایک اور لڑکا بھی ہوتا ہے جو بہت ڈراسہ ام ہوا تھا وہ لڑکا اس لڑکی کے ہلپ نہیں کرتا بلکہ اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ اگلی باری اس کی تھی وہ آدمی اس ٹیوب کو باہر نکال دیتا ہے اور لڑکی کے موہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ وہ لڑکی کاکروچ کو نکال نہ دے اور وہ آدمی اس وقتہ لڑکی کے موہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا جاتا وہ کاکروچ لڑکی کے گلے سے نیچے نہیں اتر جاتا جیسے وہ لڑکا ہاتھ اٹھاتا ہے وہ لڑکی الٹیاں کنے لگتی ہے مگر وہ کاکروچ نہیں نکلتا وہ کاکروچ اس کو اندر اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے لڑکی کے درد کو کم کرنے کے لیے وہ آدمی اس کے پیٹ میں چھوڑا گھوم دیتا ہے اس کے بعد اس چھوڑے کو پیٹ میں گھوماتا ہے اور اس کے پیٹ کے چمرے کو اس کے سینے تک لے آتا ہے اس کے بعد لڑکی کا دل نکال لیتا ہے اگر دوسر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو دردناک موت ملی ہے تو آپ گھلاتے ہیں پاس میں یہ لڑکی بہت بدماش ہوا کرتی تھی اور اس کا نام کیٹ تھا ایک دن یہ لڑکی ایک چھوٹے بچے کو ویجان جگہ پر لے جاتی ہے اور اس بچے کا نام مائک تھا کیٹ اس بچے کے موں میں کاکرو ڈال دیتی اور باقی ساتھ کھڑے لڑکوں میں سے ایک لڑکا مائک کی موں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ لڑکا بہت سہم ہوا تھا اس لئے وہ ہلنے سے بھی ڈھار رہا تھا لڑکے کو شانت بیٹھا دیکھ کر کیٹ اس کے سر میں زریلے سپائٹر چھوڑ دیتی ہے اور وہ سپائٹر اس لڑکے یعنی مائک کے کان میں گھل جاتے ہیں اور وہ درد کی شدہ سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ اوڑ دنوں بعد ہم پھر سے مائک کو دیکھتے ہیں جو کیٹ کے ساتھ تھا کیٹ اس کو سنسان جنگل میں لے آتے جہاں پر ایک خالی کھار تھا وہ مائک سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس گھار میں کچھ دیر کے لیے جاؤ گے تو بدلے میں تمہیں کس ملے گی مائک کیٹ کو بہت پسند کرتا تھا اس لئے اس گھار میں چلا جاتا ہے لیکن جیسے اس گھار میں جاتا ہے ایک پاگل سائک اس کو دبوچ لیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بچے پولیس کو بتانے کی بجائے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ پاگل سائکو مائک کو سوار پالنے والی جگہ پر قید کر دیتا ہے مائک بھاگ نہ جائے اس لئے اس کو ایک موٹی چین سے بان دیتا ہے وہ مائک پر ترہترہ کے ظلم کرتا تھا اور اس پاگل سائکو کا نام جون ہوتا ہے وہ مائک سے بہت سخت کام کرواتا تھا اور غلطی ہونے کے صورت میں اس کو بہت زیادہ ٹوچر کرتا تھا اور کھانے میں وہ پاگل سائکو مائک کو کچھا مازیہ کرتا تھا دیرے دیرے مائک کو کھاتا دیکھ کر وہ اس کے ٹانگ میں چاکو گسا دیتا ہے ایک رات مائک وہاں سے بھاگ نکلتا ہے لیکن پورے جنگل میں بھاگ بھاگ کر وہ واپس گھر کے پاس آ جاتا ہے یعنی کہ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے مائک واپس جون کے پاس آ جاتا ہے خود کو مضبوط کرنے کے لئے مائک دین رات ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ طاقتور بن سکے اور اپنا بدلہ لے سکے ایسے دس سال بیچ آتے ہیں اور مائک اب جوان ہو چکا تھا ایک دن جون اور مائک میں لڑائی ہو جاتی ہے اور جون پیچھے سے حملہ کر کے مائک کو بھیوش کر دیتا ہے اس کے بعد وہ مائک کو چین کے ساتھ اوپر کھینتا ہے اور نیچے اوبلتا ہوا پانی رکھ دیتا ہے مائک اپنی جان کی بھیگ مانگتا ہے مگر جون اس کو نہیں چھوڑتا لیکن تب ہی وہیں پر مائک کو استعمہ کا دورہ پڑتا ہے جسے وہ گیٹ جاتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مائک خود کو چڑھا لیتا ہے وہ جون پر حملہ کر کے اس کو بھیوش کر دیتا ہے اور جون کو اسی زنجیر کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیتا ہے وہیں پر مائک کو نیوز پیپر ملتا ہے جسے اس کو پاتا چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور کہیں اس کی پیرینٹ اس کو کھوڑ نہ لے جون ان کو زندہ جلا دیا تھا یہ ساری سچائی جان کر مائک خود سے سے لہال ہو جاتا ہے اور جون کو اسی بلدوے پانی میں ڈال دیتا ہے جسے جون تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اس کے بعد مائک جون کی بوڈی نکالتا ہے اور اس کے چمنے کو دھیڑ کر اپنے لئے ایک دھیانک سا ماسک بناتا ہے مائک کے ساتھ یہ ساتھ کچھ ان چار بچوں کی وجہ سے ہوا تھا اس لئے وہ ان سے بتلا لینا چاہتا تھا ان چار بچوں میں سے ایک جوج نامی لڑکا بھی تھا مائک صاحب سے پہلے اس کے گھر جاتا ہے مائک اس پر حملہ کر کے اس کو بھیوش کر دیتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتے تو ایک سیکریٹ روم میں تھا جس میں پہلے سے دو لڑکے اور ایک لڑکی بھی تھی ان میں ایک لڑکا جس کا نام فلیپ تھا وہ آدمری حالت میں کونے میں پڑا ہوا تھا جو یہ سب دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی ہاتھ رسی سے بند ہوئے تھے اس کے بعد وہ دیوار کھو دنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہاں پر موجود ٹوم نامی لڑکا اس کو ایسا کرنے سے روکتا ہے مگر جارڈ نہیں روکتا اور وہ دیوار کھوتا رہتا ہے جسے اس کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ درد سے چلانے لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ زمین کھوتا ہے مگر اس کو وہاں سے ایک انسانی کھوپڑی ملتا ہے جسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہی جارڈ کی نظر اوپا لگے کیمرے پر جاتے ہیں اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر گالیاں دینے لگ جاتا ہے جس سے کیٹ اور ٹوم بورڈ آر جاتے ہیں اور اسے چوپ رہنے کو کہتے ہیں اور تب ہی وہی پر مائک آ جاتا ہے جس نے اپنے چیرے پر وہی بھیانک ماسک لگا ہوئے تھا جارڈ اس کو دیکھ کر ڈاڑ جاتا ہے مائک فیلپ کو روم کے سینٹر میں لاتا ہے اور کیٹ کو ایک چاکو دیکھ کر فیلپ کی بوڈی کو کارنے کو کہتا ہے اس کے بعد مائک جارڈ کو بھی ایسا کرنے کو کہتا ہے مگر جارڈ مائک پر ہی حملہ کر دیتا ہے لیکن مائک کا بہت طاقتور بان چکا آتا ہے وہ ایک ہی پانچ میں جارڈ کو زمین پر پٹک دیتا ہے جارڈ کو سبق سکانے کے لئے وہ کیٹ کو ایک آکروش کھلاتا ہے تب ہی جارڈ کو وہاں سے ایک بلیڈ ملتا ہے جسے اپنے رسی کارنے لگتا ہے جب پھر سے مائک روم میں آتا ہے جو بلیڈ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن باہر کا گیٹ باندھ ہوتا ہے جارڈ چیمنی سے گھس کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر چیمنی بی سے ٹوٹ جاتے اور جارڈ نیچے گر کر بہوش ہو جاتا ہے جب اس کے آنکھ کھل دے تو وہ پھر سے اسی سیکرٹ روم میں تھا تب ہی پھر سے مائک وہاں پر آتا ہے جس کے ہاتھ میں کلاری تھی مائک کلاری ٹوم کو دیتا ہے اور اسے جارڈ کو ماننے کو کہتا ہے ٹوم کلاری کا وار کرتا ہے جس سے جارڈ بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد مائک ٹوم کو کچھ کلیں دیتا ہے اور وہ کلیں جارڈ کے ہاتھ میں ٹھوکنے کو کہتا ہے ٹوم وہ کلیں جارڈ کے ہاتھ میں گاڑ دیتا ہے جس سے جوڑ دار کے مارے پھر سے بے ہوش جاتا ہے جوڑ کے ایسا دیکھ کر مائک کو بہت سکون مر رہا تھا اس کے بعد مائک پھر سے وہاں سے چلا جاتا ہے جوڑ دار سے چلا رہا تھا مگر وہ خود پر کنٹرول کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ کیلئے نکال دیتا ہے جوڑ کا دار کچھ کام ہوتے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر جی انسان ہے کون تب ہی فلیپس کو بتاتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ہاتھ پر گھوڑے کا ٹیٹو بناوا دیکھا تھا جس سے جوڑ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم نے آج سے بیس سال پہلے ٹوٹر کیا تھا وہ سب مائک سے معافی مانگنے کا سوچتے تب ہی ہوئی پر مائک آتا ہے جس کے ہاتھ میں انجیکشن تھا اور جی کوئی عام انجیکشن نہیں بالکہ اس انجیکشن میں ماس کھانے والے جیلو سپائیڈر کے انڈے تھے مائک کو انجیکشن جوڑ کو دیتا جوڑ سے کہتا ہے کہ یہنڈے کیٹ کے کان میں ڈالو مگر جوڑ جیسا نہیں کرتا جس سے مائک کیٹ کو لیکٹر کے شوق دیتا ہے جس سے کیٹ تھڑپنے لگ جاتے کیٹ کو تھڑپتا دے کر جوڑ مان جاتا ہے اور وہ انجیکشن کیٹ کے کان میں انجیکشن کر دیتا ہے پھر مائک فیلپ کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی جان نکل جاتے فیلپ کو ماننے کے بعد مائک روم میں آتا ہے اور اپنی ڈائری کھولتا ہے جس میں فیلپ کی تصویر پر ریٹ کراس لگا دیتا ہے تب ہی مائک سکرین پر دیکھتا ہے جس میں جوڑ جوڑ ٹوم آپس میں لڑے ہوتے ہیں ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر مائک روم میں آتا ہے جہاں جوڑ مرنے کی ایکننگ کھا رہا تھا مائک جیسے جوڑ کو چیک کرنے آتا ہے ٹوم پیچز اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ماننے کی کوشش کرتا ہے کیٹ بھی حملہ کرتے ہیں مگر مائک دونوں کو زمین پر پٹک دیتا ہے اور ٹوم کے اوپر آ جاتا ہے کیٹ وہ کیڑے ٹوم کے آگ میں ڈال دیتے ہیں وہ کیڑے اس کی آنکھ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں مائک جوڑ کو ماننے والا تھا کہ کیٹ اس کو بچپن کی باتیں یاد دلاتے ہیں جس سے مائک ڈار جاتا ہے اور وہ روم سے باہر چلا جاتا ہے ٹوم دار سے چلا رہا ہوتا ہے اس کے دات کو کام کرنے کے لئے جوڑ اس کی آنکھ نکال دیتا ہے دوسری طرح مائک اپنے روم میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے روم کی لائٹ ٹیمٹ ماتے جس ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مائک آنے والا ہے ٹوم اپنی سیفٹی کے لئے جوڑ سے چاکو مانگتا ہے مگر وہ نہیں دیتا ہے اسی بات کو لے کر ان کے بیچ کافی فائٹ ہو جاتی ہے اور جوڑ غلطی سے چاکو ٹوم کے ساتھ میں مار دیتا ہے جس سے ٹوم کی موت ہو جاتے ہیں کیٹ وہ چاکو جوڑ سے لے کر اس پر تان لیتے لیکن تب ہی ہوئی پر مائک آ جاتا ہے اور وہ کیٹ کو دبوٹ لیتا ہے کیٹ مائک کے ہاتھ پر کارتے مائک اپنا ہاتھ چھوڑانے کے لئے پیچھے مور دیتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جوڑ مائک کی پیٹ میں چھوڑا گون دیتا ہے وہ دوسرا وار کرنے والا تھا کہ مائک مور جاتا ہے اور وہ چاکو کیٹ کے ہر پار ہو جاتا ہے اس کے بعد مائک کیٹ کی بوڈی کو کار دیتا ہے جیسے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد مائک جوڑ کو کہتا ہے کہ مجھے مارو لیکن جوڑ دار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے مائک اس کے بیچے جاتا ہے جہاں پر دونوں کے بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے مگر جارج کیسی طرح سے وہاں سے بھاگنے میں کامشاب ہو جاتا ہے لیکن بہت جلد مائک اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے مارو نہیں ہی تو میں تم کو مار دوں گا لیکن جوڑ اس کو ماننے سے ڈھا رہا تھا مائک اس کو زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے نہ مارا تو میں تمہاری بیٹیوں کو ایسے ٹوٹر کروں گا یہ سنکا جارج آکو اس پر حملہ کر دیتا ہے اور مائک نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد مووی دس سال لہ کے بڑھتی ہے جہاں ہم جوڑ کی دونوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں جو اسی جنگل میں گھومنے آئی تھی